دو ہر اٹھارہ کے انتخابات میں جنرل باجوہ اور فیض کے کارنامے تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر لندن انقلابی کئی بار سنا چکے ہیں مگر حیران کن طور پر محمود اچکزئی نے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کسی انتخابی دھاندری پر سوال نہیں اٹھایا تو پھر اب ایسا کیا ہوا کہ وہ عمران خان جو سر پر چادر روڑ کر ان کی نکلے اتارا کرتے تھے اب وہ ان کی جماعت کو دوہزار چوبیس کی فاتح جماعت قرار دے کر جمہوری سفر میں پی ٹی آئی کے ساتھ آن ملے ہیں جستجو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ محمود خان اچکزئی کون ہے اور ان کا خاندانی تاروس کیا ہے ان کے والد عبدالس سمد اچکزئی نے کیسے انگریزوں کے خلاف جدو جہد کی اور پھر پاکستان کے سیاسی جنرلوں نے کیسے انہیں جیلوں میں بند رکھا احمد شاہ عبدالی کے جنرل برفردار خان اچکزئی کون تھے انگلو افغان وار میں عبداللہ اچکزئی نے انگریز افسر سر الیکزینڈر برنس کو کیوں مار ڈالا ان کے والد کو کیوں بلوچستانی گاندھی کہا گیا محمود خان اچکزئی نے کیسے اقربہ پروری کرتے ہوئے اپنے کریڈی رشتہ داروں کو نوازنے کے ریکارڈ قائم کر دیا ان کے بتیجے مجید اچکزئی نے کیسے ٹریسک اہل کار کو اپنے نون کسٹم پیڈ لینڈ کروزر کے نیچے کچل دیا اور پھر کیسے وہ بچ نکلے جنرل زیا کا دور جب محمود خان اچکزئی کو پاکستان سے افغانستان جلابتنی اختیار کرنی پڑی وہ وقت جب امران خان اچکزئی قریبی دوست ہوا کرتے تھے اور پھر کیسے یہ دوستی ختم ہوئی محمود اچکزئی نے کیوں لاہوریوں پر انگریزوں کا ساتھ دینے کا الزام لگایا اور سب سے بڑھ کر کیا باعصول محمود خان اچکزئی نے امران خان کے سیاسی مردے سے وولٹ بینک چورانے کے لیے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا محمود خان اچکزئی دو ہتاریی کھمین لیٹ کے بیگم سندر اوان صاحب آج کس نے ان شامراجوں کے خلاف کنے ہونے کا فیصلہ کلا ابغان پشتور وطن تھا لیکن ہمیں گتا ہے تھوڑا تاسات ساہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا کرنے جو بیروکرین جو شیاسی آدمی جو آئین کی قدر نہیں کرتا میں اس کو پاکستان کا جوش نہیں سوچتا محمود خان اچکزئی جیسے قدار جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی قدر میں ہیں پھل رہے ہیں پھل پھول رہے ہیں پھل پھل رہے ہیں پھل پھل رہے ہیں سچی ہے یہ انتخابات بلکل ترینی سب جیچ ہوئے ہیں محمود خان اچکزئی کا شمار ان سیاست بانوں میں ہوتا ہے جو جمہور کی آواز بلند کرتے ہیں عامریت کے خلاف دبنگ بات کرتے ہیں مگر کبھی کبھی وہ جوش خطابت میں کچھ ایسے جملے بھی بولتے رہے ہیں جو بلکل مناسب نہیں تھے مثال کے طور پر قومی اسمبلی کے فلور پر انہوں نے پاکستان زنداباد کا نعرہ لگانے سے انکار کر دیا تھا محمود اچکزئی کی داستان حیات بہت دیجسپ ہونے والی ہے مگر اس سے پہلے ان کا بنیادی تارف لازمی ہے اس خاندان کی تاریخ برفردار خان اچکزئی سے شروع ہوتی ہے جو پشتونوں کی قبیلیں اچکزئی کی شاف جالے زئی حامد زئی سے تعلق رکھتے تھے یہ خاندان افغانستان سٹیٹ کی تشکیل کے وقت وہاں کے عدالتی نظام میں شامل تھا برفردار خان اچکزئی احمد شابدالی کی فوج کے جرنل تھے جنہیں ارزبیک کا ٹائٹل دیا گیا تھا انہوں نے ستنہ سو اکسٹھ میں پانی پت کی تیسری جنگ میں شرکت کی اٹھارہ سو انتالی سے اٹھارہ سو بیالیس تک جاری رہنے والی فرسٹ انگلو افغان وار میں اسی خاندان کے عبداللہ خان اچکزئی نے اگریزوں کی خلاف آزادی کا جھنڈا اٹھایا اور کہا جاتا ہے کہ وہی تھے جنہوں نے سر الیکزنڈر بونز کو قتل کر کے جنگ ازادی کا آغاز کیا تھا اٹھارہ سو اسی میں دوسری انگلو افغان وار میں محمد حسین خان اچکزئی نے میوند کی جنگ میں بطور کمانڈر شرکت کی یہ پہلی جنگ تھی جب کسی اشیائی فوج نے برطانوی فوج کو سخت جنگ میں شکست دی محمد حسن خان کے والد فتح خان اچکزئی کندھار کی گورنر تھے جنہیں بعد میں ہٹا کر جیل میں ڈالا گیا تھا محمود حان اچکزئی کے والد عبدالصمت خان اچکزئی انعیت اللہ کریز ڈسٹرک کوئٹہ پشین وہ انیس سو سات کو پیدا ہوئے انگریز کے خلاف ان کی سیاسی جدوجہد کا آغاز تیرہ سال کی عمر میں ہو گیا وہ مہاتمہ گانڈی کے بہت بڑے مددہ تھے اور جب انیس سو اٹھتیس میں انہوں نے انجومن وطن پارٹی بنائی تو اس کا اتحاد گانڈی جی کی کانگرس سے انیس سو بیالیس میں کیا عبدالصمت خان اچکزئی کا ایک خاص تعلق باچہ خان کے ساتھ بھی رہا اور ان دونوں نے اکثر سیاسی سرگرمیاں ساتھ کی جس طرح باچہ خان کو سرحدی گانڈی کا نام دیا گیا اسی طرح عبدالصمت اچکزئی کو بلوچستانی گانڈی کے نام سے پکارا گیا عبدالصمت نہ صرف ایک سیاستدان تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحافت سوشل ریفارمر اور لکھاری کے طور پر بھی تباہ آزمائی کی انیس سو اٹیس میں انہوں نے استقلال کے نام سے اخبار کا اجراہ کیا انہوں نے عبدالکلام آزاد کی اجازت سے ان کی تفسیر قرآن کو پشتوں میں ترجمہ بھی کیا جس طرح باچہ خان کی زندگی کا بڑا حصہ سیری میں گزرا تو اسی طرح عبدالصمت اچکزئی نے بھی زندگی کا بڑا حصہ جہی میں گزرا انہیں پہلی بار انیس سو اٹیس میں گرفتار کیا گیا پاکستان بنا تو انہیں انیس سو اٹالیس میں گرفتار کر لیا گیا وہ پاکستان میں جمہوریت کی سر بلندی کی آواز بلند کرتے رہے ون یونٹ کی مخالصت کی اور جرنل ایوک خانے مارشلہ لگایا تو وہ عمریت کے دور میں پہلے سیاسی قیدی تھی اور ایو بھی دور میں رہاغ ہونے والے بھی سب سے آخری سیاسی کہتی ہی ان کی زندگی کے کتنے سال جیل میں گزرے اس حوالے سے متضاد عدد و شمار سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر عبدالصمت کی سوانے عمری مائی لائف اینڈ ٹائنز کے مطابق انہوں نے چھاسٹھ سالہ زندگی میں سے چالیس سال جیل میں گزارے جبکہ فیض اللہ پانے زئی کی کتاب شہید خان عبدالصمت خان رچک زئی کی کتاب میں یہ عرصہ بائیس سال ایک ماہ بتایا گیا ہے دو دسمبر انیس سو تہتر کی رات کوئٹہ میں ایک بم تھماکے میں عبدالصمت خان کی شہادت ہوئی اور پھر ان کے پچیس سالہ بیٹے محمود خان رچک زئی کو پشتون خان نیشتل عوامی پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا عبدالصمت رچک زئی کی ایک صاحب زادی اور چار صاحب زادے ہیں عبدالواہر رچک زئی، محمد خان رچک زئی، محمود خان رچک زئی اور ڈاکٹر حامد خان رچک زئی ان کی صاحب زادی خور بی بی نے انیس سو ستر میں صوبائی نشیست پر کامیابی حاصل کی تھی اور رکنے بلوچستان اس عملی بنی دوہزار تیرہ میں نواز شریف نے اپنے دیرینہ سیاسی دوست محمود خان رچک زئی کو نگران وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تو ان کے انکار کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں اول تو اگر وہ نگران وزیر اعظم بلتے تو پھر وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے اور دوسرا شاید ان کو یہ امید تھی ان سے وزیر اعظم بننے کے لیے بہت اسرار کیا جائے گا مگر جب انہوں نے انکار کیا تو دیگر آپشنز پر غور کیا جانے لگا مگر افسوس ناک طور پر جب دوہزار تیرہ میں نگران وزیر اعظم بننے سے انکار کرنے والے محمود اچھک زئی رکنے قومی سمبلی بنے اور ان کی سیاسی جماعت پشتونخہ میپ لوچستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر اُبھری اور پاکستان مسلم لیلون اور نیشنل پارٹی کے ساتھ حکومت بنائی تو انہوں نے تمام جمہوری روایہ کو نظر انداز کرتے گئے اپنے خاندان کو اس انداز میں نوازہ کے اقربہ پروری کی ایک بڑی مثال قائم ہو گئی محمود خان اچھک زئی نے نواز شریف کو خاص طور پر سفارش کر دیا اپنے سابقہ بیورو گریڈ بھائی محمد خان اچھک زئی کو گورنر بلوچستان بنوایا اپنے ایم بی بی ایس چھوٹے بھائی حامد خان اچھک زئی جو انہیں انتخابات میں رکنے بلوچستان تھے انہیں صبائی وزیر بنایا محمود خان اچھک زئی نے سنیری موقع پر اپنے برادر ان لو تازی محمود خان کی اہلیا سپوزہ اچھک زئی کو خواتین کی مخصوص نشست پر رکنے صبائی سملی بنوایا اور یہ عمل وہ اس سے قبل دوہزار دو میں پرویز مشرف کی عامریت میں بھی کر چکے تھے اس کے علاوہ اپنے بھائی عبدالواحد خان اچھک زئی کے بیٹے عبدالمجید خان جو دوہزار تیرہ میں ایک بار پھر رکنے صبائی سملی بنے تھے انہیں پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا یہ وہی مجید خان ہیں جنہوں نے جون دوہزار ستنوں کو اپنی نان کسٹم پیڈ لیڈ کروزر کے نیچے جی پیو چوک کوئٹا میں انسپیکٹر اتا اللہ کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج ہوا مگر سوشل میڈیا پر اس واقعی کی فوٹیج وائرل ہو گئی تو مجید خان کو گرفتار کرنا انتظامیہ کی مجبوری بن گیا اس واقعے پر اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب مصار نے سکت ایکشن لیا اور آئی جی بلوچستان سے تین روز میں رپورٹ طلب کر لی مگر کرنا فدا کا یہ ہوا کہ چھ ماہ بعد مجید خان کو بیل پر رہائی مل گئی کارگونوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر ان پر پھول لچھاور کرنے اور استقبال کرنے کے لیے ایسے موجود تھے جیسے معلوم نہیں وہ کون سے آزادی کی جنگ کے مجاہد تھے اور حد تو یہ ہوئی کہ سپریٹینڈر جیل خود انہیں باہر تک چھوڑنے آئے پاکستانی عدالتوں کا نوحہ کیا بیان کرے کہ واضح ثبوتوں کے باوجود دوزار بیف میں بلوچستان کی موڈل عدالت نے انہیں بائزت بریٹر دیا محمود خان اچکزید پر جرنب وشرف کی عامریت میں یا پھر دوزار تیرہ میں اقربہ پرویدی کے الزامات نہیں بلکہ یہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے برادر ان لو مقبول احمد قاضی کو کوئٹا ائرپورٹ پر تینات کروایا بھتیجے زاہد خان اچکزید کو گورنر ہاؤس بلوچستان میں نوکر لگوایا اہلیہ کے بھتیجے سالار خان کو ڈپٹی ریجسٹرار بھتیجے میر وائز خان اچکزید کو ڈائریکٹر کیس کو لگوایا محمود خان اچکزید کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ابتدائی تعلیم کاریز کے سرکاری سکول سے حاصل کی اور یہی سیمیٹرک کیا گورنمنٹ ڈگری کالوج کوئٹا سے ایفے اور پشاور یونیورسٹی سے میکینیکل انجینرنگ کی ڈگری حاصل کی ایک سیاسی گھرانے میں آگ کھولنے کی وجہ سے سیاست ان کو پوٹی میں بلی تھی مگر وہ اپنے والد سے سیاسی گھر نہ سیکھ سکے کیونکہ ان کی زندگی میں زیادہ وقت ان کے والد جیل میں رہے اور جب انہیں چھ ماہ مسلسل اپنے والد کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا تو یہ وہ وقت تھا جب وہ گھر پر نظر بند تھے اور پھر ایک بم دھماکے میں ان کی وفات ہو گئی دورانے طالب علمی محمود خان اچکزئی پشتون سٹوڈنٹس اورگنائزیشن سے سیاست کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے والد کی وفات کے بعد پہلے پشتون کا میپ کے سربراہ اور پھر 1989 میں چیئرمن بنے 1974 میں پہلی بار زندگی انتخابات میں بلوچستان اسمبلی کے رکن بنے اپنے والد کی طرح وہ بھی بلوچستان کے پشتون علاقوں پر مجتمل الگ صوبے کے قیام کے حامی رہے ہیں فوجی حکومتوں کے خلاف تحریک میں پیش پیش رہے محمود خان اچکزئی نے 7 اکتوبر 1983 کو حکومت کے خلاف اختجاجی جلوس نکالا جنرل زیاءالحق کی عامریت محمود اچکزئی پر اس قدر بھاری گزری کہ وہ پاکستان سے افغانستان چلے گے اور جب تک زیاءالحق اپنا جبڑا چھوڑ کر دنیا سے نہ چلے گئے وہ پاکستان واپس نہ آسکے 1990 میں رکن قومی سملی بنے تو افسوسناک طور پر انہوں نے اپنا سیاسی اتحاد نواز شریف کے ساتھ بنایا جو ان وقتوں میں سیاسی جرنیلوں کی قریبی ساتھی تھے 1993 اور پھر 2002 کی انتخابات میں رکن قومی سملی بنے اور یہی وہ وقت تھا جب عمران خان کے ساتھ ان کی سیاسی دوستی ہوئی محمود خان اچت زی تحریک بحالی جمہوریت کے سرکردہ رہنما رہے وہ پرویز مشرف حکومت کے خلاف بننے والے اتحاد آل پارٹیز ڈیمو پریٹک مومنٹ کے سربراہ بھی رہے وہ فارٹا انزمام کے سخت مخالف تھے اور اس حوالے سے اصلاحات کا لائحہ عمل پیش کیا سربراہ پستون خواہ میں اپنے فارٹا کو گورنر کے زیر انتظام یا سینئر ارکان کی جانت سے منتخب کونسل کے ذریعے چلانے کی تجویز دی تھی یہ وہ دن تھے جب پاکستان تحریکی انصاف بقول شیخ رشید ایک تنگے میں پوری آزت تھی یعنی پوری پارٹی نے صرف ایک نشست حاصل کی تھی اور یہ نشست بھی عمران خانے چیتی تھی اور وہ پہلی بار قومی سمبلی میں پہنچے پہلے تو وہ جرنل پرویز مشرف کے اتحادی بنے مگر جب مشرف نے انہیں وزیر اعظم بنانے سے انکار کر دیا تو عمران خان جمبوریت کے پرچارک بنے اور ایسے وقتوں میں ان کی قریبی دوستی خاجہ عاصف اور محمود اچکزئی کے ساتھ ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں جو وہ مارشلہ مخالف تھے تو دراصل یہ محمود اچکزئی اور خاجہ عاصف ہی تھے جو ان کے سیاسی استاد تھے اور ان کی تقریریں انہی فلسفوں پر مبنی تھی جو محمود اچکزئی ان کو سکھایا کرتے تھے عمران خان اور محمود خان اچکزئی اس سے پہلے آل پارٹیز ڈیموکریٹنگ مومنٹ میں ایک نصرے کی اتحادی رہے اور انہوں نے دستور پر عمل درامت پارلیمنٹ کی بالا دستی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں عدم مداخلت پر موقف اختیار کیا تھا محمود خان اچکزئی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دراصل وہ ہی تھے جنہوں نے مساکہ جمہوریت کے لیے نواز شریف کو قائل کیا تھا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو قریب لائے تھے دوہزار آٹھ کے انتخابات میں جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پہلے انتخابات کا بائیکارٹ کیا اور پھر انتخابی عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا تو یہ عمران خان اور محمود اچکزئی تھے جنہوں نے ان کی شدید مخالفت کی اور یہی وہ وقت تھا جب یہ دونوں سیاسی باغی ایک نصرے کے قریب آ گئے اور اس وقت ترقریب رہے جب تک دوہزار دس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جرنل پاشا نے بنی گالا پہنچ کر عمران خان کو گود میں نہ بٹھا لیا اور محمود خان اچکزئی سے ان کی راہیں جدہ نہ ہو گئی دوہزار تیرہ کے انتخابات میں بھی محمود خان اچکزئی نے کامیابی حاصل کی اور کیسے انہوں نے قربہ پروری کرتے ہوئے بلوچستان میں اپنے رشتہ داروں کو نوازہ اس کا حوال میں اوپر بتا چکا ہوں مگر اب وہ وقت آنے والا تھا جب عمران خان اور محمود اچکزئی کی دوستی میں دراد پڑھنے والی تھی اور یہ کہانی بھی سننے سے تعلق اکتی ہے ڈاکٹر تہرل قادری اور ان کے سیاسی کزن نے جرنل پاشا اور جرنل زہیر کے ایمہ پر اور ملک ریاض کے پیسوں پر ریٹ زون اسلام آباد میں تھرنے شروع کیے اور پھر جب پی ٹی اے انہیں پی ٹی وی کو فتح کر لیا اور سپریم کورٹ کے ہاتھیں میں شلواریں سکھانے لگے تو محمود اچکزئی نے اسمبلی کے فلور پر عمران خان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کی جنہیں دوہرانا وہ آج پسند نہیں کرتے تو ہم بین الفاظ کو نہیں دوہراتے اور یہی وہ بیان تھا جس کے جواب میں عمران خان نے درنے کے سٹیج پر سر پر چادر اوڑ کر ان کی نقل بھی اتاری تھی محمود خان اچکزئی کا درامہ سنو پڑی چادر پہلے ہوئی ایسے کر کر رہا محمود خان اچکزئی اکثر جوشے خطابت میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو تاریخی اور اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتے دسمبر دوہزار بیس میں پی ڈی ایم کے جلسے میں انہوں نے لہوریوں پر ایک الزام لگایا ہم نے اپنی بسات کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا لیکن ہمیں گلا ہے اندو سکھ اور دوسرے رہنے والوں کے ساتھ لہوریوں نے بھی ساتھ دیا انگریزوں کا آپ سب نے مل کر افغان وطن پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا بس اتنا ہی کافی ہے پاکستان کے ہر باثر شخص کو معلوم ہے کہ عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور اپنے سیاستدان صحافی صرف ان کے سیاسی مردے سے اپنے اپنے فائدے حاصل کر رہے ہیں یہ مرا ہوا سیاسی ہاتھی سوال آقا ہے تو سہاسی ان کے نام پر ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں سیاستدان ان کے ووٹ بینک کو اپنے نام لگانے میں مصروف ہیں مگر افسوسناک طور پر محمود اچکزئی کو اس ریس میں دیکھ کر عجیب سا لگتا ہے وہی عمران خان جو محمود خان اچکزئی کی نکلے ادارہ کرتے تھے جب دوہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد انہیں صدارتی امیدوار کی ضرورت پڑی تو ان کی بنائی شاندار سیاستی ٹیم میں ایک بھی کھلاڑی میدان میں موجمت نہ تھا پستونخا میپ کے چیئرمین آصف علی زرداری کے خلاف صدارتی الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکے حیران کن طور پر آج عمران خان کے ایک اور اتحادی ملانا فضل الرحمان نے بھی محمود اچکزئی کو ووٹ نہیں ڈالا جس پر انہوں نے بہت برا اپھی منایا تھا عمران خان کی حمایت کو لے کر محمود اچکزئی کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دوہزار چوبیس کا الیکشن جیت لیا ہے اور یہ دھانزلی زدہ انتخابات ہیں مگر حیران کن طور پر جب دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے دھانزلی زدہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی تو محمود خان اچکزئی نے ان کی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا تھا اس نئی مملکت کی ہر خیر کے کام میں تاؤن کریں گے اور دشمنی اور مربادی کے کاموں میں ہم اختلاف رکھیں گے وہ فضل الرحمان جو ڈیزل تھا بھی عمران خان اس کی مدد لینے پر مجبور ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کا یہ مذاکرات کا ڈراما بس ایک نکاتی ایجنڈے پر مرکوز ہے جہاں پر عمران خان جیل کے اندر ہر طرح کی منتے گر کے دیکھ چکے ہیں مگر ان سے کوئی بھی رہائی کی بات کرنے کے لیے مادان نہیں ہے تو اب عمران خان ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بندے کو اپنا رمائندہ بنا کر ایک پیترے کے طور پر اپنی رہائی کی ایک اور کوشش کرنے لگے ہیں مذاکراتی ٹیم کو نواز شریف اور عاصف زرداری کے پاس بھیجا جائے گا اور اس سلسلے میں عمران خان کا ایک واحد پیغام یہ ہے کہ اگر انہیں رہائی ملتی ہے تو وہ کبھی ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے اور نواز شریف اور عاصف زرداری کے خلاف نفرت کی سیاست ستم کرتے ہیں گے وہ عاصف زرداری جو عمران خان کی بندوق کی شست پر تھا وہ بلاول جس کی عمران خان نکلیں اتارا کرتے تھے وہ نواز شریف اور شہباز جن کے خلاف دشنام ترازی سے سوشل میڈیا پھرا پڑا ہے اب عمران خان انہی سے مذاکرات کے لیے خود کو تاریخی طور پر غلط ثابت کرنے پر بھی تیار ہے اس کے لیے انہیں محمود اچکزئی کی ضرورت ہے جو اب عمران خان کی طرف سے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہے آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن جب تک پاکستانی سیاست دان اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو سبق نہیں سکھاتے اس وقت تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہی وہ سیاست دان ہیں جو چاہے سیاسی جنرلوں کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کی تباہی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور جب ضرورت پڑے تو لنگڑے انقلابی بن کر جمہوریت پسندوں کی صفوں میں سب سے آگے پہنچاتے ہیں اور افسوس ان سیاست دانوں پر ہے جو ان کے ہاتھوں فت کو بے وکوف بنواتے ہیں مگر پاکستان کا نقصان بھی کرتے ہیں مگر کیا ان سیاست دانوں کو اس طرح بے وکوف بننے کا حق ہے اور بقول عمران سان کیا یہ ان کے باپ کا پاکستان ہے آپ کو سکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہے اگر آپ کو جس کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں